السلام علیکم اگر اس کے حالے خیریت سے ہوئی دیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی اور اس طرح یہ کیسا جارہا جی آپ کا میں گیا تھا صبح صبح نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوگا ہوں جی اور فارغ جانے کا آج من نہیں کر رہے گا نظلہ زکام کی ویسے گلہ بہت خراب ہے جی دلی نہیں کر رہا کہ باہر جاؤں میں نے کہا آپ کو اوپر سے بھی یہ دکھاؤں جی صبح صبح کا نظارہ دکھاؤں جی اور اس کے بعد آپ باہر جائیں گے تو پھر انشاء اللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جی یہ صبح صبح کا بیو ہے جی بہت ہی خوبصورت اور پیارا نظارہ اصل میں صبح صبح ہر چیز نکری ہوتی ہے قدرت کی شان ہے جی کہ چرین پریند ہو یا انسان ہو کچھ بھی آپ صبح صبح دیکھیں بندر ایسی فریش ہو جاتا ہے یہ ہمارے چھت کا نظارہ جی صحیح سے میں نے کہا دوسری گلی بھی دکھاؤں آپ کو جی صبح صبح کیسا یہ کرو آگیا ہے جی بھی برس یہ گلی کا میں نے کہا کو نظارہ دیکھاؤں جی صبح صبح کا پیو چلتے ہیں میرے ناشتہ آگیا ہے جی یہ چنا پراتھا اور حرم ملک اپنی دادوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہمارے ساتھ ناشتہ کر دیا جی بڑے فریش موڈ میں دیکھئے برس گاؤں آئے تھا جی وہاں پہ یہاں پہ پلستر کیا جا رہا ہے جی مٹی کے ساتھ مٹی کے ساتھ یہ دیکھیں مٹی کا گھرہ بنایا جا رہا ہے گھرہ سے یہ پلستر کیا جا رہا ہے جی اسے لپائی کہتا ہے لپائی کی جا رہی ہے اور اس میں خوبصورتی اتنی آتی ہے جب یہ خوشک ہو جاتا ہے دیکھئے لگتا ہے کہ جیسے بلکل سیمنٹ سے پلستر کیا ہوا جی تو جی اس سکب میں موجود ہوں گلہ منڈی سائلال میں کسی کام سکتی سلسلے میں آیا تھا جی یہاں سے کام کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی چاول کی صفائی صفائی کریں گے کام چل رہا ہے جی منڈی سے آتے ہو جی راستے میں یہ ریلے کروسنگ ہے میں نے کہا آپ کو دکھاتا جاؤں جی اس کے ساتھ ہی جی پلوزار شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ ذریعالات یعنی کہ کسان کی جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی توا چمٹا چولے لوئے کے لوئے کا سامان ملتا ہے جی زیادہ تر میں نے کہا آپ کو دکھاتا بھی جاؤں جی اس کے ساتھ ہی نہر ہے جی نہر سے ہوتے ہوئے ہم پارک کی طرف چلے جائیں گے جی یہ نہر کا پول ہے جی آپ کچھ طرف سے دکھاتے ہیں جی یہ بڑا پول ہے جو پاک پرنچوک کی طرف جا رہا ہے جی اور یہ یہ روڈ پارک کی طرف مڑ گیا اور سیدھا پول بزار کی طرف چلا گیا جی یہ جی ساری کار خانے بھی ہیں لکڑی گئی یہاں پہ یہ ٹیکسی سٹینڈ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جوگی چوک تک جاتا ہے جی اس کے علاوہ مشن چوک میں بھی ہے ٹیکسی سٹینڈ ایک اور مزدہ بزدہ بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں جنہیں مال کی ترسیل وغیرہ کروانی ہوتی ہے وہ یہاں سے آکے مزدہ بھی قرائے پہ لے کے جاتے ہیں جی رینٹ پہ لے کے جاتے ہیں جی اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو میرا چینل لائک سبسکرائب اور آگے شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے جی جب تلک اللہ حافظ فی ایمان اللہ السلام علیکم جی جی میں نے کل اپنی ویڈیو میں بابر کروایا تھا جی کہ یہاں راوی پل کراس کرتے ہی روڈ کے درمیان میں ایک بہت بڑا کھڑا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ راوی پل کراس کریں گے آئرس ڈیرے کے تھوڑے سے فاصلے پہ یہ گڑا نظر آ رہا ہے جی تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ خدا رہا اس کی طرف نظر ثانی کی جائے یا تو لائٹے لگائیں جائیں رات کو بلکل اندھیرہ ہوتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اور کیونکہ میں رات کو واپس آ رہا تھا جی کمالیا سے ایک اسی گڑے میں خاتون کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کے برابر میں آگے آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جی اور کل بھی دکھائی تھی آپ کو اس سے پہلے کہ کوئی مسجد نقصان ہو برائے میربانی اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کو بند کیا جائے مکمل طور پہ نا تاکہ کوئی بھی جہنی یا مالی نقصان دوبارہ نہ ہو کسی گھر کا چڑاگ نہ بجھے دیکھیں جی عوام روپیٹری ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک عورت کی لاش پڑی تھی جس کی بیئی سے میں آگے جا کے موی بنانی سکتا